اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو تمام لوگوں کے لیے انفرمیٹیو ہے پاکستان کی جتنی بھی جنرل پبلک ہے جو اس وقت ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کرنسی نوٹس کی تبدیلی کے بارے میں ایک بہت بڑا اعلان جو کہ سٹیٹ بینکو پاکستان نے کیا ہے اور سٹیٹ بینکو پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ڈیزائننگ کا ڈیزائنرز کا اور آرٹسٹ کا اور بہت سارے وہ سٹوڈینٹ جو اس وقت ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مقابلہ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا بینک جو کہ تمام بینکوں کو ریگولیٹ کر رہا ہے اسٹیٹ بینکو پاکستان وہ کروائے گا اور اس میں کیا ہوگا اس کمپیٹیشن کے اندر ہمارے پاکستان کی ساری کرنسیز کے نئے ڈیزائن بنیں گے اور ان ڈیزائنوں کو فائنالائز کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی منظوری ہوگی اور پھر کب تک پاکستان میں نئے کرنسی نوٹ لانچ کر دیا جائیں گے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پرانے نوٹ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں گردش کر رہے ہیں وہ کب جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کلیرلی منشن کر دیا ہے کلیرلی بتا دیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن حاصل ہو سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ناظرین پاکستان میں جتنے بھی کرنسی نوٹ اس وقت گردش میں ہیں سارے کے سارے کرنسی نوٹ چینج ہوں گے تبدیل ہوں گے اور جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس نے اس کی ڈیزائننگ پہ کام شروع کر دیا ہے اور جس طرح سے تمام ملکوں کے جو مرکزی بینک ہے وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہر پندرہ سے بیس سال کے بعد جو ہیں وہ اپنے کرنسی نوٹس نئی سیریز جو ہیں وہ متعرف کرواتے ہیں اپنے ملک کے اندر نئے کرنسی نوٹوں کی سیریز کے ڈیزائننگ کے سلسلے میں ابتدائی طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایک کمپیٹیشن یا ایک مقابلہ کروانے جا رہا ہے جو کہ ڈیزائنرز کا ہوگا ڈیزائن وہ بنائیں گے اور آرٹسٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور آرٹ کے جو طلابہ ہے وہ بھی اس کمپیٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور یہ گیارہ مارچ دوہزہ چوبیس تک یہ جو ڈیزائن ہیں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سبمیٹ کرنے ہوں گے کس طرح سے یہ سبمیٹ کرنے ہیں اور اس میں کیا کیا پرائزز ہوں گے وہ تمام تفصیل میں آپ کو ویسی ویڈیو میں تھوڑا سا آگے جل کے بتا دیتا ہوں لیکن پاکستان میں جو اس وقت ڈی نومینیشن چل رہی ہیں پاکستان میں وہ سات طرح کے نورس ہیں ساتوں کے ڈیزائن بنانے ہوں گے اور اس میں جو ٹاپ کے تین ڈیزائن ہوں گے ہر ڈی نومینیشن میں ان کو انعامات دیے جائیں گے اور کتنے انعامات دیے جائیں گے بڑے اچھے خاصے بڑے پرائزز ہیں جو ان آرٹسٹ کو ان ڈیزائنرز کو دیے جائیں گے کیونکہ یہ محنت کریں گے محنتکار کے کچھا ڈیزائن اگر لے کے آتے ہیں شیڈ بینک اس کو ریویو کرے گا اور اس کو پھر پاس بھی کروائے گا تو اس حوالے سے بہت بڑے بڑے انعامات جو ہیں وہ تقسیم کیا جائیں گے تو مکمل تفصیل کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا میں تھوڑا تھا آگے چل کے آپ کو اس کی مکمل تفصیل دیتا ہوں کہ کتنی اماؤنٹ کے پرائزز ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس میں حصہ لینا ہے اچھا یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی جب تین جو ٹاپ کے جو ڈیزائن ہیں وہ سلیکٹ ہوں گے ان کو پرائزز دے دی جائیں گے تو وہ ڈیزائن پھر ایک اگلے مرحلے میں جو ہے وہ آ جائیں گے اس مرحلے کے اندر پاکستان کے اندر معروف اور مشہور جو بڑے ٹاپ کے پرفیشنل ڈیزائنر ہیں وہ اس کو پھر فائنلائز کریں گے پھر اس میں سے حتمی ڈیزائن تیار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ وفاقی حکومت کو پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے اس کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ مراحل ہوتے ہیں اور اس کے اندر بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے یہ اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نئے کرنسی نوٹ ہیں یہ کتنی دیر تک پاکستان میں سرکلیشن میں آ جائیں گے کب تک فائنلائز ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہیں پرانے جو چل رہے ہیں یہ کب تک بند ہو جائیں گے یہ تو بڑا ایک اہم کوئیسٹن ہے ہم سب لوگوں کا تو نئے کرنسی نوٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک لمبا پروسس ہوگا اور فائنلائز کرتے کرتے اس کو ٹائم لگے گا ویسے عام طور پر جس کو دو سے تین سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں نئی سیریز کو مطارف کرواتے نئے ڈیزائن کو فائنلائز کرتے ہوئے تو سٹیٹ بینک آ پاکستان نے ایک اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھا ہے کہ اگلے دو سال کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو پاکستان میں اس کی جو اس کا پورا پروسس ہے وہ مکمل ہو جائے گا ایک اور چیز ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیوز دیکھتے ہیں نا کرنسی نوٹ کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی یہ کرنسی نوٹ کے حوالے سے خبر چل رہی تھی کہ کرنسی نوٹ جو ہے وہ بند ہو گئے اور لوگ پریشان ہو گئے تھے اور لوگ بینکوں میں آگے پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ کرنسی نوٹ جو ہے وہ بند تو نہیں ہونے جا رہے پانچ ہزار کے نوٹ بند ہونے کی بھی یہ خبر چلی تھی اور بڑی وائرل ہوئی تھی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو موجودہ کرنسی نوٹ کی سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے یہ بند نہیں ہوگی جب نئے کرنسی نوٹ فائنل کر دیے جائیں گے تو اس کی سیریز کے اجرا کے بعد بھی پرانے نوٹ جو ہے وہ گردش میں رہیں گے جب تک نئے نوٹ مکمل طور پر جو ہے وہ گردش میں نہیں آ جاتے سرکولیشن میں نہیں آ جاتے تب تک موجودہ جو نوٹوں کی جو ہمارے پرانے جو نوٹ چل رہے ہیں وہ اس وقت تک قابل استعمال ہی رہیں گے اور اس کو بڑے پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے سریٹ بینک اور پاکستان مرحلہ وار اس کی جو ڈیٹس دے دے کے جو ہے پھر اس کو بند کرے گا یہ نہیں کہ یکتم ہی جیسے ہی یہ نئے نوٹ سرکولیشن میں آنے ہے تو پرانے بند ہو جانے اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے نئے نوٹ گردش میں آتے آتے کافی ٹائم لگنا ہے اور جب تک یہ مکمل طور پر سرکولیشن میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ملحلہ وار جو ہے وہ سریٹ بینک اور پاکستان پرانے نوٹوں کو بند کرے گا اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے جو آرٹسٹ ہیں یا ڈیزائنر ہیں وہ کس طرح سے اس میں حصہ لیں گے انہوں نے یہ کرنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کرنا ہے گیارہ مارچ سے پہلے پہلے وہ ایک ڈیزائن تیار کریں گے پراپرلی اور اس کو وہ ڈسپیج کریں گے ہارڈ کوپی کی صورت میں اڈریس دیا گیا ہے اس وقت سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا ڈریکٹر فائنانس ڈپارٹمنٹ سٹریٹ بینک اور پاکستان آئی آئی چندریگر روڈ کراچی یہ آپ نے گیارہ مارچ دوہزار چوبی سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے سبمٹ کرنا ہے اب اس کی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو اس کمپیٹیشن کے پارٹسپینٹ ہوں گے وہ ہارڈ کوپی کی صورت میں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ سبمٹ کریں گے اور تمام ڈی نومینیشن اس وقت پاکستان میں سا ڈی نومینیشن ہیں دس روپے بیس پچاس سو پانچ سو ہزار اور پانچ ہزار کے نوٹ اس وقت گردش میں ہیں ان ساتوں ڈی نومینیشن کے ایک جو ڈیزائن ہے وہ بنائیں گے یا اس میں سے کوئی بھی جو ان کی چوائیس ہے پارٹسپینٹ کی اس کا ڈیزائن جو مرتب کریں گے اور اس کو ایک وائٹ پیپر کے اوپر وہ ڈیزائن اپنا بنائیں گے اور اس کے اوپر اس کی خصوصیات یا اس کا تھیم مینشن کریں گے انگلش اور اردو میں لیکن اس کے لئے ورڈز کی لیمٹ ہے کہ سو الفاظ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سو الفاظ کے اندر اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایکسپلین کرنا ہے ڈیزائن کو اور اس کے تھیم کو ایکسپلین کرنا ہے ڈی نومینیشن کے ساتھ ڈی نومینیشن ہے اس کی کلرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ جو کلر ہے وہ یونیک ہونے چاہیے اور منفرد ہونا چاہیے اور اس کے حوال پھر ایک جیوری ہوگی آرٹسٹ کی ایک پاکستان کے اندر جو بڑے آرٹسٹ ہیں ان کے ایک جیوری ہوگی جو کہ چھے ٹاپ کے جو ڈیزائن ہے وہ رکمنڈ کرے گی سٹیٹ پینک آر پاکستان کو کہ اس میں سے سٹیٹ پینک آر پاکستان جو ہے وہ ٹاپ تری ڈیزائن جو ہیں وہ پھر سیلیکٹ کرے اور اب بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ آف دا ویڈیو کے یہ ڈیزائنر جو ہیں اتنی محنت کریں گے تو ان کو کیا ملے گا کتنا پرائز ملے گا تین انامات ہیں اور تینوں بہت بڑے بڑے انامات ہیں جو پہلا انام ہوگا وہ دس لاکھ روپے پر مشتمل ہوگا دس لاکھ روپے کا پہلا انام ہوگا اگر آپ کا جو نام ہے ایک ٹاپ ڈیزائنر میں آجاتا ہے ایک سیلیکشن میں آجاتا ہے تین جو فائنلائز ہوں گے اس میں پہلا انام دس لاکھ کا دوسرا انام پانچ لاکھ کا اور تیسرا انام تین لاکھ روپے پر مشتمل ہوگا پارٹسپینٹ جو اپنے ڈیزائن پروائیڈ کریں گے وہ ڈیزائن کاپی رائٹ کلیم سے فری ہونے چاہیے اس پر کسی قسم کا کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے لائیبیلٹی فری ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جو جیوری ہوگی ریپیوٹڈ جو آرٹسٹ کی جیوری ہوگی جو کہ فیصلہ کرے گی اور چھے ڈیزائن ریکمنڈ کرے گی پھر اس کے بعد سٹیڈ بینک اور پاکستان کی سب شیٹری ہے جو تین ڈیزائن مرتب کرے گی تین ڈیزائن جو ہے وہ سیلیکٹ کرے گی یا ریکمنڈ کرے گی تو ان کے فیملی میمبر یا یہ ایمپلائز یہ لیجیبل نہیں ہوں گے یہ اس پارٹی سپیشن اس میں نہیں کر سکیں گے اس آرٹ کمپیٹیشن کی اندر اس مقابلے کے اندر ان کی فیملی سے ان کے بچوں سے یہ خود یہ بلکل اس میں حصہ نہیں لے پائیں گے اور آخر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی ڈیزائن سب میٹ ہوں گے سٹیڈ بینک اور پاکستان میں یا جو سیلیکٹ ہوں گی فائنلائز ہوں گے اس میں سٹیڈ بینک اور پاکستان جس طرح کی چاہے چینجز کر سکتا ہے اور وہ سٹیڈ بینک اور پاکستان کی پروپرٹی ہوں گے اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی کوئی کوئیسن ہو اس آرٹ کمپیٹیشن کے حوالے سے کلیریفکیشن درکار ہو تو ایک ایمیل ایڈریس دیا گیا ہے ان کا سٹیڈ بینک اور پاکستان کا اس پہ آپ ایمیل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی آپ کو انفرمیشن درکار ہے یا آپ کو کوئی کوئیری ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کی ریزولف کی جائے گی امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی کے ساتھ ہمیں آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیں اللہ حافظ